مُنَكَّہ مُنَكَّہ زبیب مُنَكَّہ کا حدیثِ نوی میں ذکر ہے اور مُنَكَّہ انگور سے بنتا ہے انگور کا قرآن مجید میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرمارے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ حَدَائِكَ وَانَعَبَ وَقَوَائِ بَحْتَرَابَ وَقَاسَنْدِيهَاكَ پریزگاروں کے لیے جنت میں بہترین دلچسپی کے لیے باغِ انگور اور ہممر لڑکیوں اور لبریز جام ہوں گے سبحان اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مُنَكَّہ کے بارے میں فرمایا مَنْ أَقَلَ كُلَّا يَوْمٍ اِدَا وَإِشْرِينَ زبیبتَ حَمْرَ لَمْ يَجِدْ فِي جَسَدِهِ مَا يَقْرَ جس نے مُنَكَّہ سُرْح کے روزانہ اکیس دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے در لگتا ہے مُنَكَّہ دل کے لیے بھی مفید ہے دھیماغ کے لیے مفید ہے آساب کی طاقت کے لیے مفید ہے پٹھوں کی کمزوری کے لیے مفید ہے آسابی قوت کو بحال کرنے کے لیے بہت ہی امدہ گزا ہے موسیقی 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 موسیقی